بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے چکن شورما with sauce باہر کا جو بنا ہوا شورما ہے کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کیا اس کی sauce بناتے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ریسپی ہے کون فیوٹ کی سب سے پہلے تو آپ نے بنانی ہے چلی sauce دو چمچ آپ نے کٹیوی لاد مرچوں کے لے لینے ہیں تھوڑا سا نمک دالنا ہے اور سرکہ آپ نے اتنا دالنا ہے کہ یہ تمام مرچیں اس میں دپ ہو جائیں اب اسے ایک سائٹ پر رکھ لیں تب تک ہم تیار کریں کہ چکن چکن آپ نے چیس پیس لینی ہے اور اسے فرائز کی طرح سے آپ نے کٹ کر دینا ہے نہ بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے تھنگ سا سائز رکھنا ہے شورما میں جو چکن ایکشلی یوز کی جاتی ہے وہ اسی طرح سے سلائس کٹنگ میں ہوتی تو آپ نے بھی ایسی ہی سلائس کٹنگ کرنی ہے اگر بریس پیس اگر نہیں ہے آپ کا بس اویلیول تو آپ جو بون لیس چکن ہے اس کو بھی اسی طرح سے کٹ کر سکتا ہے چکن جو ہے وہ بہت زیادہ جوسی بنے گی اچھی طرح سے ہم نے چکن جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اب کریں گے اس کے میری نیشن میری نیشن کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وہی چیلی سوچ چاہیے جو ہم نے بنا کر رکھی ہے سرکے کے ساتھ آپ نے وہ ایک سپون لے رہینا ہے اس کے ساتھ ہم نے لیے لال مچھے کٹی ہوئی نمت اور ایک چمچ بھر کے میں نے تندوری مسالہ ریے ساتھ میں مسالوں کو مکس کر دیں گے اور پھر اپنے چکن اس میں ایڈ کر کے اسے کم از کم تھارٹی فائیف منٹ تک آپ نے میری نیشن کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ جوسی سے اس کا فلیور آجائے اب ہم تیار کر لیتے ہیں جی اپنا سیلیڈ شوارمہ میں جو سیلیڈ یوز ہوتا ہے وہ ایکچلی سرکے والا سیلیڈ ہوتا ہے جو ہم نے بنا کر رکھا اب اتنا زیادہ ہم نے گھر پر بنا کر رکھ نہیں سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہم ان تمام سرک کو الگ الگ کٹنگ کر کے سرکے میں ڈپ کریں گے پیاز میں آپ نے نمک اور پانی دالنا ہے تاکہ اسے کروات ختم ہو جائے گوپیو ٹماٹر میں ہم کچھ بھی آٹ نہیں کریں کچھ سے آپ نے کٹ کر گیا الگ سے رکھ دینا ہے کھیرہ اور ہری میچے ہم نے ایک ساتھ فرائی شیپ میں کٹنگ کر کے رکھ دیا ہے سرکہ دال کے اور گاجروں کو اور گاجر بھی اسی طرح سی شیپ میں میں نے کٹ کر کے سرکہ دال کر رکھ دیا ہے پیازہ آپ نے نمک وارے پانی میں دھک کے رکھنا ہے کم از کم آپ نے 15 منٹ تک انہیں بھی اسی طرح سے ڈپ کر کے رکھ لینا ہے اب جی ہماری چکن مرینیٹ ہو چکی ہے تو ہم تھوڑا سا آئل دالیں گے پین میں گرم کریں گے اور تمام چکن کو دال کر درمیانی سے آنچ پر آپ نے سے ڈھک کر ہم ڈھک دیں گے اور چکن ڈرائے ہونے تک کا ویٹ کریں گے تب تک جو ہم نے چلی سرکے میں ڈپ کر کے رکھی تھی وہ آپ دے سکتے ہیں کہ چلی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سوک ہو چکے سے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ سے یہ لنگری میں اچھی طرح سے پیس ہی چاہتی ہے تو آپ پیس سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ تو آپ نے اسے بلینڈ کر دینا ہے ایک مکسٹر میں دال کر چلی سوس تیار ہو چکی ہے اب ہم تیار کریں گے مایونیز یہ جو مایونیز کا طریقہ ہے میں نے بھی فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا ہے سوس آپ کی اچھی بہنی ہے تو شور میں کا ٹیس بہت ہی اچھا آئے گا آپ نے بھی اسی طرح سے یہ مایونیز گھر میں بنانی ہے بہت ہی مزیدار یہ مایونیز بنے گی ایک عدد آپ نے لینا ہے انڈا چینی لینی ہے ہاف ٹی سپون نمک تھوڑا سا لینا ہے یعنی کہ ٹی سپون سے بھی کم لینا ہے کالی مچھے لینی اور ایک عدد لینی ہے لسن اور اوئل آپ نے کوئی بھی جب گھر میں یوز کرتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ریجیٹیبل آئل موجود ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے تب سے پہلے تو انڈا کالی مچھے لسن اور چینی لینی ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے دو سے تین میٹک آپ نے اچھی طرح سے اسے گرائنڈ کرنا اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے ایک کب آئل اس میں یوز کرنا ہے وہ تھوڑا تھوڑا آئل آپ اس میں دالتے جائیں گے اور اس کو گرائنڈ کرتے جائیں گے ہماری مایونیز جو ہے وہ تیار ہو جائے گی یہ مایونیز بہت ہی مزیدار ہے کوئی ایک کی سمیل نہیں آرہی ہے آئل کی سمیل نہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے انڈی کے ساتھ مایونیز بنائی ہے یہ سورس بہت ہی امیزنگ ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آن سے پہلے آپ کو مایونیز بنانے کا یہ طریقہ کسی نے بھی نہیں بتایا ہوں گا کون فیوٹ کی یہ ریسپی ہے جو سے میں نے دوبارہ سے بنایا ہے اور فرس ٹائم اس سے بنایا ہے لیکن ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید کی بنی ہے چکن ڈرائے ہو چکے اور لاس میں آپ نے کونے کا دھوان دینا ہے تاکہ جو گریل بھالا فریور آتا ہے باہر بنے ہوئے شورموں کا ویسے ہی چکن کا بھی فریور آئے شورما بریڈ یا پیٹا بریڈس کی جو ریسپی تھی بلانے کا طریقہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں دکھان سکتی ہے اس کا لنک بھی میں نے سکرپٹر میں دال دے اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا ہے تو جاتے ایک بار دیکھ لیجئے تھوڑا سا اویل لگا کر آپ نے اسے گرم کر لینا یعنی سیک لینا ہے سیلٹ جو تھا میں نے جو سرکے والا سیلٹ تھا کھیرہ اور گاجر کا وہ سرکہ میں نے نکال دیا تھا آپ نے واش نہیں کرنا ہے پھر تمام چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر لینا ہے نمک اور کالی مچے ڈالنی ہیں لیمن پھر آپ نے ایڈ نہیں کرنا کیونکہ سکھے میں ہی ڈپ تھا وہ تمام سالات اب ہم ہماری تمام چیزیں آپ دے سکتے تیار ہو چکی ہیں سب سے پہلے آپ نے لنجی بریڈ اور بریڈ پر آپ نے لگانی ہے میونیز میونیز لگانے کے بعد آپ نے پھر اس میں ایڈ کر دینی ہے چلی سوس جیسی آپ چلی سوس ایڈ کریں گے تو سوس کا کلر چینج ہو جائے گا یعنی کہ ہم جو باہر سے شورما لیتے ہیں اور جس میں سوس ایڈ کی جاتی ہے بلکل اسی طرح کا فلیور اور وہی ٹیسٹ میں یہ سوس تیار ہوئی تھی بہت ہی مزیدار سب کو بہت پسند آیا تھا یہ شورما آپ سب میں ضرور ٹرائے کرنا ہے تمام چیزوں کے فلیور ایک ایک بائٹ میں آرتا چکن بہت زیادہ جو سوسی تھی جو ہم نے سیلید تیار کیا تھا وہ بھی بہت مزید کا بنا تھا میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ کی امان